بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ڈویلو اپلیکشن آف ٹریکنومیٹری پیشنی لیکچر میں ہم نے سرکلز کونیکٹیڈ ویڈ ٹرائنگل کو ڈسکس کیا سرکلز کونیکٹیڈ ویڈ ٹرائنگل تو اسی ٹریک کو ہم آگے لے کر چلیں گے تو یہاں پر بھی ہمارے ٹریک کا نام کیا ہوگا سرکلز یا سرکل کونیکٹیڈ ویڈ ٹرائنگل ٹریکنے اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم پار ٹو کہہ دیتے ہیں اس میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو ڈیفرنس کیا ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں اب پہلے ہم نے ڈراؤ کیے ایک ٹرائنگل ڈراؤ کی پھر اس کو سرکل سرکل ڈراؤ کیا ٹریکنے اب یہاں پر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس پر سرکل ڈراؤ کرتا ہوں اس طرح سے ایک سرکل ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں سرکل کی شیپ میں لے جاتا ہوں تاکہ ہماری ڈیاگرام اچھی بن جائے اور ہمیں پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ سرکل ہے ہمارے بس ٹھیک ہے تو ہم نے سرکم سرکل ہی بنانا ہے ٹھیک ہے میں اس کے اندر ایک ٹرائنگل بھی ڈراؤ کرتا ہوں اس طرح سے یہ ایک ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اور اس کے تینوں ورٹسز وہ سرکل کی باؤنڈری کو ٹیچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ بھی ایک سرکم سرکل ہوا اب اس کا بھی سینٹر کس طرح سے فائنڈ کیا جائے گا اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ رائٹ بائی سیکٹرز ٹھیک ہے رائٹ بائی سیکٹرز کے ثروف ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کے رائٹ بائی سیکٹرز سے اس کا جو ہے سینٹر فائنڈ کرنے کی ٹرائے کر دوں اس کا رائٹ یہ میڈ پوائنٹ تقریباً یہ بنے گا اور اس کا رائٹ بائی سیکٹرز اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ٹو میڈ پوائنٹ سے وہ کراس کرنا چاہیے اور دوسرا اس کے بالکل پر پائنڈ کے لڑونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اچھا اس سے پہلے ہم ان کے ورڈیسز کا نام رکھ لیتے ہیں یہ اے ورڈیکس ہے یہ بی ورڈیکس ہے اور یہ سی ورڈیکس ہے ٹھیک ہے اب بی سی سائیڈ کا میں نے رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ کیا اسی طرح سے میں اب اے سی سائیڈ کا بھی رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ ہے اس کا میڈ پوائنٹ تو یہاں سے اس کا رائٹ بائی سیکٹر اس طرح سے یعنی کہ نائنٹی ڈگری پہ ہم لے کے آئیں گے اور یہ تقریباً یہاں سے کروس کرے گا ٹھیک ہے تو تیسرا بھی اگر آپ ڈراؤ کریں تو وہ بھی یہاں سے کروس کرے گا یعنی کہ میڈ پوائنٹ یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو میڈ پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا ریٹ کلر سے بنا لیتے ہیں تاکہ واضح طور پر ہم انہیں ترائے ٹھیک ہے اب میں رائٹ بائی سیکٹر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم نے کیوں کہ باقی بھی اس میں لائنز وغیرہ جائن کرنی ہے ٹھیک ہے سائٹس کو جائن کرنا تو وہ مکس اپ نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ہمارے سینٹر آ چکا ہے اور یہ سینٹر کو کہتے ہیں سرکم سینٹر جس طرح سے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا یہ ایک سرکم سرکل ہے اور اس کے سینٹر کو ہم کہیں گے سرکم سینٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ ٹرائنگل دیکھ رہے ہیں اب اس ٹرائنگل میں یہ والا انگل آگر آپ دیکھیں یہ انگل کیا یہ نائٹی دگری سے چھوٹا ہے نہیں اور کیا یہ نائٹی دگری ہے نہیں کیونکہ یہ دونوں سائٹس آپس میں پرپینڈکلر نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اے بی سائٹ اور اے سی سائٹ آپس میں پرپینڈکلر نہیں ہے تو یہ نائٹی دگری سے بڑا ہے ٹھیک ہے جب بڑا انگل ہوتا ہے نائٹی دگری سے یعنی کہ نائٹی سے لے کر وان اٹیٹی کے درمیان میں جو اینگل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں obtuse triangle تو یہ اینگل کون سا ہوا اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں alpha تو alpha کیا ہے obtuse angle ہے اب اس کی وجہ سے اس triangle کو کیا کہیں گے obtuse angle triangle obtuse angle triangle اب یہ دیکھیں اس کو آپ دوسری طرح بھی دیکھیں اگر اس angle کے لحاظ سے دیکھیں یہ ہمارا بس angle ہے یہ 90 سے کم ہے تو یہ acute angle ہو گیا اس کی وجہ سے ہم acute angle بھی کہہ سکتے ہیں تو obtuse اور acute acute اور obtuse میں یہ ڈیفرنس ہے acute 90 دگری سے چھوٹا ہوتا ہے obtuse 90 دگری سے بڑا ہوتا ہے اور 180 کے درمیان اب یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے اس case میں یہ next case ہم اس کو study کرنے پچھلے case میں پچھلے lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ acute angle کو ہم نے لیا تھا اب اس case میں ہم obtuse angle کو لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ alpha جو ہے وہ ہے obtuse angle اچھا تو باقی جو ہم نے perform کیا تھا solution یعنی کہ جس طرح سے solve کیا تھا اس کو اسی طرح سے اس کو بھی ہم اب solve کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا بی جو vertex ہے بی vertex کو ہم نے join کیا تھا o سے یعنی کہ center سے یہ اگر o ہے تو ان کو ہم نے آپس میں join کیا تھا تو اسی طرح سے اس کو بھی ہم join کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس o b line بن گئی ٹھیک ہے o b اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا یہ radius کے بھی equal ہے ٹھیک ہے o b اس کو میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ b o یا o b جو ہے o is equal to radius ہے circum radius ٹھیک ہے is equal to capital r سے ہم اس کو represent کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کہ b o کو مزید آگے produce کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم لے کر گئے تھے circle کی boundary تک یہ ایک straight line بن گئی لیکن یہ equal ہے diameter کے کیوں کیونکہ یہ center سے cross کر رہے ہیں اور دوسرا دو radius کے equal ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ دونوں end جو ہیں وہ touch کر رہے ہیں circle کی boundary کو اور یہ line cross کر یہ center کو اس لیے یہ radius ہے اچھا اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں یہ اس point کا d point جہاں پر یہ line جو ہے b o line جو ہاں گئے ہم نے produce کی ہے وہ meet کر رہی ہے circle کی boundary کو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے کیا operation perform کیا تھا کہ ہم نے c point کو join کر دیا تھا d کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ c ہے اس کو ہم join کر دیتے ہیں d کے ساتھ تو اس طرح سے c d line بھی ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہاں سے دیکھیں تو alpha angle اور یہ والا angle بالکل equal ہیں یہ دونوں angles کیوں equal ہیں اس کا reason میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ آپ نے theorem ایک پڑھا ہوگا sum of اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degrees sum of cyclic angles some of opposite angles of us cyclic quadrilateral is equal to 180 degrees ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کن دونوں angles کی بات ہو رہی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں کہ angle جو ہے ہمارے پاس measurement angle bdc plus measurement angle a اچھا bdc کون سا angle bdc یعنی کہ یہ ور angle ٹھیک ہے plus measurement angle a یعنی کہ angle alpha ٹھیک ہے تو وہ equal 180 degrees کے تو ہم یہاں پر لکھ رہتے ہیں کہ measurement angle bdc plus alpha is equal to 180 degrees ٹھیک ہے is equal to 180 degrees ہے اچھا یہاں سے measurement angle bdc یعنی یہ angle d d vertex کے اوپر d point کے اوپر angle بن رہا اس کو ہم measure کر سکتے ہیں اس کو calculate کر سکتے ہیں وہ کس طرح آئے گا measurement angle bdc equal آئے گا measurement angle bdc is equal to 180 degree minus alpha ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے برس آ چکا ہے 180 minus alpha اب اس angle کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 180 minus alpha ہے alpha یہ angle ہے اور یہ angle 180 minus alpha اس کو کہہ دیتے ہیں 180 minus alpha ٹھیک ہے اور reason میں نے کیا بتائی کہ ہم نے theorem پڑھا ہے پہلے some of opposite angle of a cyclic quadrator is equal to 180 degrees ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ theorem آپ لوگر کلاسز میں پڑھ چکے ہیں تو اس ہم نے یہاں پر implement کی ہے اب یہاں سے دیکھیں right angle triangle بنی ہے ہمارے پاس right angle triangle کون سی ہے triangle bdc یا bcd ٹھیک ہے یہ triangle ہمارے پاس right angle triangle ہے right angle کہاں پر بن رہے ہے اس میں یہ 180 minus alpha ہے اور یہ line جو cd ہے وہ perpendicular ہے bc کے اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے یہ right angle triangle ہے ٹھیک ہے تو اب یہ right angle triangle میں ہم نے دیکھا تھا sin alpha یا sin of angle کس کے equal ہوتا alpha ہم نے یہاں پر لیا نا یا اس کو ہم لیں گے 180 minus alpha بلکہ اس triangle میں تو ہمارے minus alpha کو اس کے لئے ہم sine find کرتے کس کے equal ہوگا یا پھر دونوں sides جو ہیں یعنی bc اور bd side جو ہیں bc side اور bd side ان دونوں کی ratio دکھر لی جائے measurement angle bc measurement of bc side divided by measurement of bd side یہ کس equal آئے گی اگر trigonometry کو دیکھی جائے تو یہ sine of angle کے equal آتا ہے sine of اس angle کے یعنی sine of measurement angle bd c اور measurement angle bd c کس equal 180 minus alpha کے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ bc over bd جو ہے وہ equal ہے sine of 180 minus alpha کے اب sine of 180 minus alpha آپ نے chapter number 9 میں دیکھا تھا sine of 180 minus angle کس کے equal ہوتا ہے sine of that angle کے یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں sine of 180 minus alpha is equal to sine of alpha تو یہ سکتا ہوں یہ sine alpha کے equal ہے تو bc over bd کس کے equal آ چکا ہے sine of alpha کے equal جب یہ sine of alpha کے equal آ چکا ہے تو آپ یہاں سے bc دیکھیں گے کیا ہے triangle میں bc side کس کے equal ہے ٹھیک ہے bc side جو ہے وہ a equal ہے کیونکہ alpha angle opposite side A ہوتی ہے یا a vertex کے opposite side a ہوتی ہے اور bd side کی بات ہو رہی ہے bd side یہ ہے اس کو bd side ہی رہنے دیتے ہیں بلکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ diameter ہے ٹھیک ہے bd is equal to diameter ہے اچھے یہاں میں پہلے define بھی کر دیتا ہوں کہ bc جو ہے bc side is equal to a ہے اور bd side جو ہے bd side وہ equal ہے diameter کے اور diameter آپ کو پتا ہے 2r کے equal ہوتا ہے تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں bd is equal to 2r ٹھیک ہے اب یہاں پہر ہم اس کی جگہ پٹ کر دیں گے دونوں کی جگہ تو ہمارے ایکویشن بنے گی a over 2r is equal to sine of alpha کیا یہ وہی ایکویشن یہ جو پچھلی لیکچر میں ہم نے دیکھی تھی ٹھیک بلکل وہی ایکویشن بن چکی ہے a over 2r is equal to sine alpha اور یہاں سے ہم نے r find کیا تھا جو کہ equal آیا تھا کس کے a over 2 sine alpha کے یہ ہم نے r find کر لیا یعنی کہ اس بار ہم نے کیا obtuse angle کے لحاظ سے دیکھا ایک تو case تھا نا 90 degree سے کم تھا اس بار ہم نے obtuse angle کو لیا اس کے reference سے ہم نے اس کو solve کیا تب بھی ہمارے result same آیا یعنی r triangle اور circle کے درمیان relation جو ریڈیس کے لحاظ سے وہ same آیا ہے اب ہم third case میں study کر لیتے third case میں کیا ہوگا وہ دیکھ لیتے دو angles ہم دیکھ چکے ایک acute اور obtuse اب third one angle کی type ہوتی ہے right angle triangle ٹھیک ہے تو ایک circle پہلے draw کر لیتا ہوں اس کو circle کی shape sides جو ہیں وہ آپ میں perpendicular ہوں گی ٹھیک ہے تو let's suppose ایک vertex یہاں پہ رکھتا ہوں ایک vertex یہاں پہ رکھتا ہوں ایک vertex میں یہاں پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے رکھتا ٹھیک بن جائے تا کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے یہ ایک right angle triangle بن چکی ہے یہ جو انگل بن رہے یہ 90 ڈگری بن رہے کیونکہ یہ دونوں side جو ہیں آپ اس پر 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 انگل بن رہے اس کا نام رکھ دیتے ہے alpha اب اس کی ریفرنس سے ہم اس کو solve کریں گے اور ہم result دیکھیں گے کہ ہمارے result کیا تھا یہ vertex کا نام A رکھ دیتے ہیں اس vertex کا نام B رکھ دیتے ہیں اور اس vertex کا نام C رکھ دیتے ہیں دوسرا case دوسرا ہمارا step کیا تھا پہلے تو میں ان کے نام رکھ دیتا ہوں sides کے A side ہے C side ہے B side ہے اس کے علاوہ ہم کیا کرتے تھے سب سے پہلے ہم center find کرتے تھے center اب یہاں پر کھا پر بن رہے center دیکھیں تو یہاں پر کر کے بنے گا آپ right by sector بنا لیں ٹھیک ہے ریڈ بس ایکٹر اس طرح سے بنا لیں تو اس طرح سے پاس کریں گے ریڈ بس ایکٹر اس کے علاوہ اس کا ریڈ بس ایکٹر بھی ادھر سے پاس کرے گا ٹھیک ہے اور اس کا ریڈ بس ایکٹر تو سٹیٹ ہوگا اس طرح سے ورڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر کر کے سینٹر آج باقی میں ریڈ بس ایکٹر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس پوائنٹ کا نام ہم رکھ دیتے ہیں او پوائنٹ ٹھیک ہے یہ او پوائنٹ ہے کیونکہ یہ سینٹر آف دی سرکل ہے اس کو ہم کہ سرکم سینٹر بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سرکل بانڈری ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس سرکم سرکل ہے اور یہ سرکم سینٹر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بی کو پہلے سے جوان ہے ٹھیک ہے او کو آگے پروڈیوس کرتے ہیں تو ہم یعنی بانڈری آف سرکل تک جاتے اس کا نام پوائنٹ رکھ دیتے ہیں دی تو اس پوائنٹ کا نام ہم رکھتے تھے دی تو یہ دیکھیں آپ کیا یہ بی سی اور بی ڈی سائیڈ یہاں پر ایک نہیں بن رہی یعنی کہ سیم نہیں بن رہی دی پوائنٹ اور سی پوائنٹ کیونکہ سیم ہے تو بی سے لے کر سی تک جائیں ایک ہی بات ہے تو آپ اسے کہ سکتے ہیں کہ equal سائن آف نائنٹی ڈگری کیونکہ سائن آف نائنٹی ڈگری ایک لگ سکتے سائن آف نائنٹی ڈگری تو یہاں پر نائنٹی ڈگری جو ہے وہ اس کو ہم آف 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 اس ایکل ٹو سائن آف آلفا یہ بھی وہی ایکویشن بن چکی ہے یعنی کہ تھرڈ کیس تھا یہ رائٹ اینگل ہم نے لیا تھا رائٹ اینگل ٹرائنگل اس پار لی تھی ایک درہ ہم نے ایکیوٹ اینگل لیا ایک درہ ہم نے اپٹیوز اینگل لیا اس پار ہم نے رائٹ اینگل ٹرائنگل لی دینوں کیسز میں ہمارے بس ریزلٹ کے آتا ہے سائن آف آئیس ایکل ٹو ایور ٹو آر اور آر جو ریزلٹ آتا ہے آر ایس ایکل ٹو اگر ہم فائنڈ کریں تو وہ اسی کے ایکول آتا ہے اے اوور ٹو سائن آلفا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں آر اوور آر ایس ایکل ٹو بی اگر ایک ہی جگہ بی سائیڈ ہو تو ٹو سائن بیٹا ہو جائے گا اور آر ایس ایکل ٹو سی ہو تو سی اوور ٹو سائن گیم ہو جائے گا تو یہ تینوں ریزلٹ ہم اسی طرح سے فائنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریلیشن ہم نے دیکھا سرکم سرکل کے اندر کے ٹرائنگل اور اس کے جو سرکم سرکل بنتا ہے ان کے درمیان ریلیشن کے بنتا ہے ریڈیس اور سائیڈز اور اینگلز کی شیپ میں ہمارے پاس آیا ہے یہ ریزلٹ ٹھیک ہے تو اس جو ریزلٹ کو آپ نے مینڈ میں رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی سے ہم کچھ کوسن جو ہیں وہ ٹویل پانٹ ایٹ میں جا کے سالو کریں گے تو یہ آپ کو ریزلٹ سے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹائپ آف سرکل کو ڈسکس کریں گے